نمسکار دوستو جی ایس فاشنو چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں لے کر آئیں کی سپلا جو برد پوجہ ہے جو کتنی تاریخوں ہیں اور سمورت اور برد قطع کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں لے کر آئیں چلیے دوستو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی وارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے اول نوٹ بکیو سنکا دوائیں سپلا ایکہ دسی آج یعنی نو جنوری کو ہے یہ سال کی پہلی ایکہ دسی ہے ہندو پنچان کے انسار پرسوز ماس کرشن پکچے کی ایکہ دسی کے سپلا ایکہ دسی کہتے ہیں دھارمک مہنیتاوں کے انسار سپلا ایکہ دسی کے دن بھگوان وشنو کی ویڈی ویدان سے پوجہ کرنے والے پر وشنو بھگوان کی سکرپا ورسطی ہے اور ساتھ ہی اس سے منو کامنا پونی کی جاتی ہے حالانکہ ایکہ دسی کا برت کوچھ نیم ساسٹروں کے انسار بتایا جاتا ہے جس کا پالن جروری کرنا ہوتا ہے جانیں گے ایکہ دسی کے دن کیا کیا نیم پالن ہوتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے بیشت دوستو اندو ساسٹروں کے انوصہ سب ہی چوبیس ایکہ دسی و چاوال کھانے کا براجت مانا جاتا ہے کہ ایکہ دسی کے دن چاوال کھانے سے انسان کے رنگے والے جیو یونی میں جنم لیتا ہے اس دن بھول کر بھی چاوال کا سیون نہ کریں ایکہ دسی کے دن بھگوان وشنو پوجہ ارچنا کی جاتی ہے ساتھ ہی خان پانو کا بھیوار اور ساویت کا پالن بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ایکہ دسی کے دن پتی پتنی اور بھرامر چارے کا پالن بھی کیا جاتا ہے ماننیتا ہے کہ ایکہ دسی کا لا پانے کے لیے ویکتی اس کٹھوڑ سبد کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے بھی دور بچنا چاہیے ایکہ دسی کے دن صبح جلدی اٹھ کر صبح مانا جاتا ہے اور سیاں کو سمیے سے ہی سو جانا صبح مانا جاتا ہے اس دن سال کا پہلا پردوست برت پرتا ہے اس کی پوجہ ویدی اور کتھا سننے سے برت کا سمپون کارنے کیا جاتا ہے سپلا ایکہ دسی کے دن یہ کام ضرور کرنے چاہیے ایکہ دسی کے دن دان کرنا اٹھ مانا جاتا ہے ایکہ دسی کے دن سمبھا وہ تو گنگا اشنان کرنا چاہیے بھیبا کے سمبند باداؤں کو دور کرنے کے لیے ایکہ دسی کے دن کیسر کیلہ یا ہلدی کا دان کرنا چاہیے ایکہ دسی سمورت ہے جو سپلا کا سمورت ہے ایکہ دسی کا جو ہے جو ایکہ دسی تیتی پرارم آٹھ جنوری دو جار اکیس رات نو بجے واجہ کر ایکہ دسی کا سمابتن جو اتتی ہے جو جنوری نو جنوری دو جار اکیس سام سات واجہ کر سترہ منٹ تک ہے اور دوستو بتا دیتے کہ اس برط کی یہ قدسی کو برط قطعہ سننے سے بہتی پوزن ہے جو بہتی سمب مانا جاتا ہے برط کی قطعہ کے انوصار چمپاوٹی نگری میں امسط نام کا راجہ رہتا تھا اس کے پانچ پتر اور بڑا پتر چرطر ہین تھا دیوی دیبتاؤں کے نندہ کرتا تھا ماس بکچن کرتا تھا اور برائی سے بھی اس میں پریویس کر لیا تھا جس میں راجہ اور اس کے بھائی اس کا نام لبک رکھ دیا راج سے بھار نکال دیا پھر بھی اس نے اپنے نگر کو لوٹ لیا اور ایک دن چوری کرتے سپائی نے پیپل کے پکڑ لیا اور راجہ نے اس کے پتر کو چھوڑ دیا پھر بھی وہ ون میں پیپل کے نیچے رہنے لگا پروبوسک کی کرشن پاکچ کو دسمی کو ایک دن بھی سردی میں کے کارن پران ہین سا ہو گیا اگلے دن اسے چیتنا پرابت ہوئی تب بے ون میں فل لے کر لوٹا اور اس نے پیپل کے پیڑ کے نیچے جڑ اور فل کو رکھ کر کھوٹے ہوئے کھا ان پھلوں کو لچمی پتی بھگوان وشنوں پرابت ہوئی تب سپلا یک دشیب کا پرابت راجوں میں بردان ملا اس لوبک کا من اچھے کی اور پرابت ہوا اور پرتی پتاگ نے راج بردان کیا اور منو نامک پتر نے جسے بعد میں راج ستہ سوپ کر لوبک خود بشنو بھجن کے لئے لگ کر موکش پراب سپل ہوا حقا